بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ابن جریر بیان کرتے ہیں کَانُوا يَسْتَحِبُونَ اَنْ يَغْتَسِلُوا كُلَّ لَيْلَةً صلف صالحین ہر رات تو غسل کیا کرتے ہیں اور ان میں سے ایسے بھی تھے جو صرف غسل نہ کرتے بلکہ خوشبو لگاتے اس امید سے کہ اللہ کے نورانی اور مقدس فرشتوں نے آنا ہے تو ہمیں ایسی حالت میں ہونا چاہیے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو اس لئے ذرہ ابن حبائش وہ خصوصاً اس بات کا احتمام کیا کرتے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب چوبیسویں رات ہوتی تو غسل کر کے خوشبو لگاتے اور خوبصورت لباس پہنتے اور پھر اگلے دن ان کو لپیٹ کے رکھ دیتے کہ آئندہ سال ان کو پہنا ہے ایوب السختیان رحمہ اللہ تئیسویں اور چوبیسویں اور پچیسویں رات کو دو نئے لباس پہنتے اور کہتے یہ مدینے والوں کی رات ہے اکثر لیلت القدر مدینے میں تئیسویں رات کو آتی ہے حمد ابن سلمہ بیان کرتے ہیں وہ سب سے اچھا لباس اس رات کی تلاش میں پہنتے اور مسجد کو خوشبو لگاتے اور اس بات کی امید میں اللہ کے سامنے کبھی دعا میں لگ جاتے کبھی نوافر شروع کر دیتے کبھی ذکر میں لگ جاتے کہ آج کی رات وہ رات ہے جو میری پوری زندگی کو پر رونک بنا سکتی ہے حسن کرنے کے بعد دوسرا طریقہ اس رات کسرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے جیسے کہ صلف صالحین ایسا ہی کیا کرتے اور تیسرا کام اس رات تو کسرت سے دعا کی جائے اس لئے صفیان صوری کہا کرتے تھے الدعاء فی تلک اللیلہ احب علیہ من الصلاة کہ اس رات کسرت سے دعا کرنا کسرت نوافل سے مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے ابن رجب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی دعا جو نماز میں بھی کی جائے اگر اکیلی دعا ہوگی تو وہ بھی عبادت ہے لیکن اگر نماز بھی پڑے اور نماز کے اندر کسرت سے تسبیحات کرے کسرت سے دعا کرے تو یہ اس سے بھی اچھا ہوگا چوتھا کام اس رات کے اندر جو قرآن جو نماز پڑے غور کر کے پڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گزری عشاء سے لے کر فجر تک آپ نے مسلسل قیام نہیں کیا کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ شاید عشاء سے لے کے میں کھڑا ہو جاؤں اور ٹھونگے مار مار کے ساری رات گزار دوں کہ آج میں نے سو نوافل پڑے ہیں سید المرسلی نے یہ کام نہیں کیا سید المرسلی نے جو کام کیا ہے اس قدر خوبصورت کیا ہے لیکن تھوڑا کیا ہے کہ آپ اگر گیارہ رکھتے بھی پڑتے ہیں آٹھ رکھتے بھی پڑھتے ہیں اس طرح دل لگا کے پڑھیں غور کر کے پڑھیں خشو کے ساتھ پڑھیں کہ ادھر تمہاری زبان پہ یہ کلام جاری ہو ادھر اللہ کی رحمتوں کا نزول جاری ہو جائے اللہ ذو جلال ہم سب کو توفیق سے نماز دیں اس رات کو قصت سے صدقہ کرنا چاہئے یہ پانچوں کام ہے اللہ کے پیارے پیغمبر ویسے تو سخاوت کیا کرتے تھے لیکن نمزان میں آپ کی سخاوت سارے سال سے زیادہ ہوتی کریح المرسلہ ایسے ہوتی جس طرح تند و تیز ہوایں چلتی ہیں تو کوئی گھر باقی نہیں بچتا ہر گھر تک میں ہوا پہنچتی ہے اس طرح آپ کی سخاوت ہر جگہ پہنچتی تھی اللہ حضو جلال ہمیں بھی اس بات کی توفیق اطاف کرنا چھتا کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کان یا تکف العشر الاؤاخر من رمضان حتی توفاہ اللہ سم اعتکف ازواجہ من بادی آپ ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے اس کے بعد پھر آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا اعتکاف مرد ہو یا عورت ہو اس کا مسجد میں ہی ہوتا ہے یا ایہا الانسان ما غرک بربک الكریم